السلام علیکم دوستو میں ہوں اسمان اقبال اور امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ سیکھیں گے کینڈل سٹک کے بارے میں آپ لوگ بلے ہی فارکس میں ٹریڈنگ کرتے ہیں کرپٹو میں کرتے ہیں سٹاکس میں کرتے ہیں یا کمارٹیز میں کرتے ہیں کینڈل سٹک کا آپ لوگوں کو پتہ ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ لوگ کسی بھی پلیٹ فارم کے کسی بھی چارٹ کے اوپر جائیں گے تو آپ لوگوں کو کچھ اس قسم کا چارٹ نظر آتا ہے اور ایسی کینڈلز بنی ہوئی نظر آتی ہیں جو کہ کبھی ریڈ بنتی ہیں کبھی گرین بنتی ہیں بسے کلر ڈیفرنٹ بھی ہو سکتا ہے لیکن موسٹی ریڈ اور گرین کینڈلز کا پیٹرنز ہی یوز ہوتا ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے جب بھی ٹریڈ کرنی ہے تو آپ کو سب سے پہلے تو یہ پتہ ہونا ضروری ہے کہ یہ کینڈل سٹک کیا ہوتی ہے اگر آپ لوگ کینڈل سٹک کو پہچان لیتے ہیں جان لیتے ہیں اور آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ کینڈل سٹک کیسے ورک کرتی ہے یا اس کے پیچھے کیا سائیکالوجی ہے اور یہ کس پیٹرنز کو فالو کرتی ہوئی چلتی ہے تو آپ لوگ بڑے اچھے سے چارٹ پیٹرنز کا انیلسز کر سکتے ہیں کینڈلز کا جو انیلسز کر سکتے ہیں اور آپ لوگ بڑے ہی ایزیلی یہاں پر ٹریڈنگ کر کے اپنا اچھا پروفٹ بنا سکتے ہیں بس شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے آج کی اس ویڈیو میں سمپلی ہم لوگ دیکھیں گے کہ کینڈل سٹک کس کو بولتے ہیں کینڈل کیسے بنتی ہے کس پرائس پر اوپن ہوئی کس پرائس پر کلوز ہوئی اس کا ہائی کیا بنا لو کیا بنا اپر شیڈو کیا ہوتا ہے لوگ شیڈو کیا ہوتا ہے بوڈی کیا ہوتی ہے بیسکلی کینڈل سٹک کیا ہوتی ہے آپ لوگوں نے بس یہ اس ویڈیو میں جاننا ہے اگر آپ لوگوں کو یہ چیز سمجھ آ جاتی ہے تو دین نیکس ویڈیو میں آپ لوگوں کو کینڈل سٹک پیٹرنز کے بارے میں جاننا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا اور ہم لوگ دیکھیں گے کہ کتنی ٹائپ کی آگے کینڈلز ہوتی ہیں یا کتنے ٹائپ کی کینڈل سٹک پیٹرنز ہوتی ہیں بیسکلی اگر دیکھا جائے تو کینڈل سٹک پیٹرنز سنگل کینڈل سٹک کا ہوتا ہے ڈبل کینڈل سٹک کا ہوتا ہے اور تھری کینڈل سٹک پیٹرنز بھی ہوتے ہیں لیکن یہ چیزیں ہم آگے چل کے سیکھیں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ صرف یہ سمجھیں گے کہ کینڈل سٹک کیا ہوتی ہے اور اس کی باڈی کیا ہوتی ہے اور یہ کہاں پر لو کلوز بناتی ہے ہائی بناتی ہے یہ سالی چیزیں ہم آج کی اس ویڈیو میں سیکھیں گے اب یہاں پہ ہم آپ کو اس کا ایک دیتا چلوں حالانکہ یہ آپ کی نیکس ویڈیوز میں یہ باری آتی ہے ان چیزوں کو سمجھنے کی لیکن یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ کینڈلز ہمیں کیسے بتاتی ہیں کہ ہم نے کب کس طرف جانا ہے یا مارکیٹ نے اپنا ٹرینڈ کیسے چینج کرنا ہے اور آپ لوگوں کو ٹریڈ کرنے میں کیسے آسانی ہو سکتی ہے اس وقت میں گولڈ کے چارٹ کے اوپر ہوں اور یہاں پہ ایک کینڈل آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ بنی ہوئی ہے اب دیکھنے میں تو یہ ساری کینڈلز ہیں لیکن اس کے اندر بہت ساری ایسی کینڈلز ہیں جو ہم آگے چل کے سیکھیں گے ہیمر کینڈل ہے انورٹڈ ہیمر ہے ڈوجی ہے اس کے علاوہ بہت ساری ایسی کینڈلز ہیں جن کے بارے میں آپ لوگ آگے چل کے سیکھنے والے ہیں لیکن یہاں پر اگر میں پیچھے آؤ تو یہاں پر کچھ دن پہلے کا چارٹ بھی ہے اور یہاں پر دیکھیں یہی کینڈلز سیم ایسی بنی ہوئی تھی اس کے بعد مارکیر جو ہے وہ اوپر کی طرف گئی اور یہی پر اب دوبارہ سے سیم وہی چیزیں بن رہی ہیں جہاں وہ یہاں پر بنی تھی اور یہاں پر ایک سپورٹ کے طور کے اوپر یہاں پر یہ کام کر رہی ہیں اب یہ سپورٹ اور رزیسنس کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی اگر آپ لوگوں نے نہیں سکھا یا نہیں سنا تو آپ لوگ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر یا فیس بک یا ٹک ٹوک کے اوپر ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں آپ لوگ ان کو یہاں پر جا کے دیکھ سکتے ہیں اور بڑے اچھے سے انیلسز کر سکتے ہیں خیر بیکٹو دا ٹوپک ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کینڈل سٹک کس کو بولتے ہیں اور یہ کیا ہوتی ہے تو یہاں سکرین کے اوپر آپ لوگوں کو دو کینڈلز نظر آ رہی ہیں ایک ریڈ کینڈل ہے اور ایک گرین کینڈل ہے ریڈ کینڈل کو بیسیکلی سیل کینڈل بھی بولا جاتا ہے اور بیریش کینڈل بھی بولا جاتا ہے اور گرین کینڈل کو بائی کینڈل بھی بولا جاتا ہے اور گل کینڈل بھی بولا جاتا ہے اس کے علاوہ ان کے اور بھی نام ہوتے ہیں وہ آگے چل کے آپ لوگوں کو پتا چلتے رہیں گے اور ان دونوں کینڈلز کا اگر آپ لوگ کلر بھی چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کی مرضی ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے سال لگے بھی لیکن کو پریس کر کے آور پر کلک کر دیجئے اگر آپ لوگ مجھے فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں ٹک ٹوک پہ دیکھ رہے ہیں کسی اور پیٹ فارم کے اوپر دیکھ رہے ہیں تو مجھے فالو کر لیجئے کیونکہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز شیئر کرتا رہتا ہوں جس سے آپ کی نالج میں اضافہ ہوتا رہتا ہے آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں اگر کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو فیل فری آپ لوگ مجھے نیچے کومنٹس بوک میں پوچھ سکتے ہیں میں آپ لوگوں کو وہاں پہ ڈیفنیٹی رپلائی بھی کروں گا اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک اپنی ٹریڈنگ اسٹارڈ نہیں کی تو کچھ رکومنڈڈ بروکرز کے لنک میں نے نیچے ڈسکیپشن میں دے دی ہیں آپ لوگ ان پہ کلک کر کے اپنا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اور اپنی ڈیلی کی ٹریڈنگ کو سٹارڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ لنک سے آتے ہیں تو آپ لوگ میری ٹیم کا حصہ بن سکتے ہیں اور ہم لوگ مل کے ٹریڈنگ کریں گے جس سے آپ کو ہمیں فائدہ ہو اور ہم ٹریڈنگ کو سیکھتے سکھاتے رہیں اور اچھا پروفیٹ بناتے رہیں انیچے ڈسکیپشن میں آپ لوگوں کو میرے واتس اپ گروپ کا لنک بھی مل جائے گا اس کو بھی آپ لوگوں نے ضرور جوائن کر لینا ہے کیونکہ آپ لوگوں کو مارکیٹ کے ساتھ اگر ٹیچ رہنا ہے تو اس کے اندر آپ لوگوں کو وہ تمام اپڈیٹس ملتی رہتی ہیں تو اب ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کینڈل کیا ہے آپ لوگوں نے اس کو بڑے دھیان سے دیکھ لینا ہے کیونکہ آگے چل کے آپ لوگوں کو اس طرح کی بھی ہوگی اور اور بھی بہت ڈیفرنٹ شکلز کی آپ کو آج یہاں پہ کینڈلز دیکھنے کو ملیں گی لیکن اگر آپ لوگوں کو اس کی باڈی کا پتہ ہوگا اپر اور لوگ شیڈو کا پتہ ہوگا تو آپ لوگوں کو ان کینڈلز کا بھی بڑا ایزیلی پتہ چل جائے گا اور اس میں ہم نے آج کیا سیکھنا ہے اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ بھائی یہ جو ریڈ والا آپ کو ایریا نظر آ رہا ہے بیسیکلی یہ ہے اس کی باڈی یہ کینڈل کی باڈی ہے اس کے اوپر جو آپ کو یہ جو لائن نظر آ رہی ہے اس کو بولا جاتا ہے اپر شیڈو یا اپر ویک اس کے نیچے جو لائن یہ بنی ہوئی ہے اس کو بولا جاتا ہے لور شیڈو یا لور ویک سیم لائک ایسے ہی گرین کلر جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس کی باڈی ہے اور اس کے جو اوپر والی سائیڈ ہے اس کو بولا جائے گا اپر شیڈو یا اپر وک اور جو نیچے ہے اس کو بولا جائے گا لور شیڈو یا لور وک وک بول لیں یا شیڈو بول لیں یہ سیم ہی ہے آپ لوگوں کی مرضی ہے جو بھی آپ بولنا چاہتے ہیں تو یہ چیز آپ کو کلیر ہو گئی کہ بھائی بوڈی اور یہ جو آپ لوگوں کو یہاں پہ لائے نظر آرہی اس کو کیا بولا جاتا ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا آپ لوگوں کے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ آپ لوگوں کو آگے چل کے کچھ اس قسم کی کینڈل بھی دیکھنے کو ملیں گی آپ لوگ پریشان نہ ہوئیے گا کیونکہ اگر آپ لوگوں کو پہلے سے پتا ہوگا کہ بھائی یہ والی کینڈل بنی ہے تو اس کو ہم نے کیسے چیک کرنا ہے تو اگر آپ کے پاس یہ والی کینڈل بنے گی تو کم از کم آپ کو یہ پتا ہوگا کہ بھائی یہ اس کی بوڈی ہے یہ اس کا لور وک ہے یہ اس کا اپر وک ہے سیم لائے کیسے ہی اگر یہ بنے گی تو آپ کو یہ پتا ہوگا کہ بھائی یہ اس کی باڈی ہے اور یہ جو اوپر کی طرف نکلا ہوا ہے یہ اس کا اپر شیڈو ہے نیچے کی طرف یہ لونگ ہے یہ لونگ شیڈو ہے یہ لونگ وک ہے اسی طرح آپ کو اس کینڈل کا بھی پتا چل جائے گا اور اس کے علاوہ اور بھی جو کینڈلز آگے بنتی جائیں گی ان کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو ایزیلی پتا چل جائے گا کہ باڈی کیا ہے اپر اور لور شیڈو کیا ہے تو امید ہے کہ آپ کو بڑا ایزیلی اس چیز کی سمجھ آگئی ہوگی اب ہم سمجھ لیتے ہیں کہ بھائی مارکٹ کے اندر اگر ریڈ کینڈل بنتی ہے تو وہ کہاں سے اوپن ہوتی ہے کہاں پہ کلوز ہوتی ہے اور گرین کہاں سے اوپن اور کہاں پہ کلوز ہوتی ہے اگر یہ والی مارکٹ کے اندر کوئی ریڈ کینڈل بنی ہے تو وہ یہاں سے اوپن ہوگی اب یہاں سے وہ اگر اوپر جاتی ہے اور یہاں سے نیچے آتی ہے تو یہاں سے وہ اپنا بنا لے گی ہائی اور اس کے بعد یہاں سے نیچے آئے گی اور یہاں سے نیچے آنے کے بعد اگر اوپر جائے گی تو یہ بنا لیا اس نے اپنا لو اور یہاں پر جانے کے بعد اس کا اگر ٹائم ختم ہو گیا تو یہ بن گیا اس کا کلوز پوائنٹ اب یہ جو کینڈلز ہوتی ہیں یہ ایک منٹ کی بھی ہوتی ہیں پانچ منٹ کی بھی ہوتی ہیں بندرہ منٹ کی بھی ہے تیس منٹ کی بھی ہے ایک گھنٹے کی چار گھنٹے کی ایک ہفتے کی مہینوں کی سال کی یہ ڈیفرنٹ ٹائم فریمز ہیں اب آپ لوگوں کو اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ کس ٹائم فریم کے اوپر یا کس کینڈل کے اوپر کام کر رہے ہیں سیم لائک ایسے ہی اگر میں گرین کی بات کروں تو گرین جو ہے وہ یہاں سے اوپن ہوگی اور اوپر کی طرف جاتی ہے کہ یہ بل کینڈل ہے اب اگر یہ یہاں سے اوپن ہوئی اور یہاں سے نیچے ہی اور اس کے بعد اوپر گئی تو یہ اس نے بنا لیا اپنا لو اس کے بعد یہاں پر ٹاپ تک گئی اور یہاں سے نیچے ہی تو یہ اس نے بنا لیا اپنا ہائی اور یہاں پر آنے کے بعد اس کا ٹائم اگر ختم ہو گیا تو یہ اپنا کلوزنگ پوائنٹ بنا گئی یہاں پر ہو جائے گی کلوز تو ہوپ کہ یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا کہ اوپننگ کہاں سے ہوئی کلوز کہاں پر ہوئی اس کی پرائس کا بھی ہم لوگ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں میں آپ کو ریڈ کے اوپر بنا دیتا ہوں گرین کا آپ لوگ خود سے بنا لیجئے گا تاکہ آپ کے ایکسپیرینس میں جو ہے اضافہ ہو ہمان لیجئے کہ اگر پرائس کی بات کی جائے تو یہاں سے یہ اوپن ہوئی اب لیٹس فوز اگر یہ سو روپے سے اوپن یہاں سے ہوئی ہے یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں یہ انڈیکس یا سٹاک یا پیر کی پرائس سو روپے بھی ہو سکتی ہے ایک ہزار بھی ہو سکتی ہے ایک لاکھ بھی ہو سکتی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کے اوپر ٹریڈ کر رہے ہیں اب اس نے اوپن کیا یہاں پر سو روپے اس نے اپنا ہائی بنا لیا ایک سو دس روپے اور یہاں پر اس نے اپنا لو بنا لیا اسی روپے اور یہاں پر جب یہ کلوز ہوئی تو یہ نوی روپے کے اوپر ہوئی تو یہ کچھ اس قسم کا اپنا پرائس بناتی ہے آپ لوگ بڑے اچھے سے اس کو سمجھ گئے ہوں گے اب یہ اس کا اوپن پرائس ہو گیا سو روپے کلوز اس کا نوی روپے لو اس نے آل ٹائم اپنا بنایا اسی روپے اور اس نے آل ٹائم جو اپنا ہائی بنایا اس کینڈل نے اس ٹائم فریم کی کینڈل نے اس نے ایک سو دس روپے بنایا تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس پرائس کا بھی پتا چلا گیا ہوگا اب یہ پرائس کیسے امپیکٹ کرتی ہیں کینڈلز کیا ہوتی ہیں کینڈلز پیٹرنز کیا ہوتی ہیں یہ تمام چیزیں آپ کو آہستہ آہستہ اگلی ویڈیوز کے اندر میں سمجھاتا رہوں گا سکھاتا رہوں گا اور آپ کو بڑا ایزی لی سمجھ آ جائے گا اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو کے اندر کینڈلز ٹیک کا پتا چل گیا ہوگا کہ اس کی باڈی کیا ہے اپر وی کیا ہے لور وی کیا ہے کیسے اوپن ہوتی ہے کیسے کلوز ہوتی ہے کیسے اپنا لو لیتی ہے کیسے اپنا ہائی بناتی ہے اور پرائس کیسے آپ لوگ اس کی چیک کر سکتے ہیں تو یہ تیمیری آج کی ویڈیو اب ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھیے گا السلام علیکم